ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے تو میں آپ کو سنجے نیلا بنسالی کی کامجاب فلموں کے بارے میں بتاؤں گا ان کی ڈیریکشن کے بارے میں بتاؤں گا ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن پھر میں سنجے نیلا بنسالی کو بھی بتاؤں گا کہ ہیرہ منڈی پر فلم بنانے سے بہتر تھا کہ آپ اپنے ملک کی اس جگہ کے بارے میں فلم بنائیں جہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ جسم فروشی کے لیے عورتیں موجود ہوتی ہیں لڑکیاں موجود ہوتی ہیں بچیاں موجود ہوتی ہیں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا مزوان سبیرت واج کے نیپرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم اس فلم کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جس فلم کو بنانے پر دو سو کروڑ انڈین لگائے گئی یعنی کہ پاکستانی سات سو کروڑ روپیا تقریباً لگایا گیا انہوں نے سوچا تھا کہ اس فلم کو بنانے کے بعد شاید ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ تعریفوں کے گلدستے ملیں گے لوگ ہماری تعریفیں کریں گے ہماری خوش آمدے کریں گے اور کہیں گے کہ کیا کمال فلم بنائی ہے لیکن دو سو کروڑ لگانے کے بعد لیلا بن سالی جو کہو انڈیا کے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں اتنی تنقید کی زد میں آئے ہیں کہ کیا کہنے بھائی وہ خود سوچتے ہوں گے کہ کاش میں یہ فلم ہی نہ بناتا نیٹ فلکس پر چلنے والی یہ فلم جس کا نام ہیرہ منڈی رکھا گیا ہے آخر اس فلم میں ایسا کیا دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کو اتنا غصہ آیا کہ لوگوں نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد اس کے ڈائریکٹر کو بھی گالیاں دی اور اس کے بعد اس فلم میں کام کرنے والوں کو بھی گالیاں دی بعد یہاں پر میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو اب تک آپ نے کسی کے موہ سے نہ سنی ہوگی نہ ہی کسی کو بتاؤں گا کیونکہ صرف لوگوں نے ادھر سے سنی ادھر سے سنی اور آپ تک پہنچا دی لیکن میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بتاؤں گا کہ آخر اس فلم میں ہے کیا سنجے لیلا بنسالی بولی وڈ جانی کے انڈیا کے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں اور ان کو فلم میکنگ میکنگ بھی مانا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری سپر ہٹ فلمیں بنائیں جیسے کہ ہم دل دے چکے سنم دیو داس پدماوت باجی رو مستانی اور اس کے ساتھ سار گنگو بھائی جیسی سپر ہٹ فلمیں بھی بنائیں لیکن آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ ان کی ہر ایک فلم میں تواف کا کردار لازمی ہوتا ہے ان کی کوئی اصی فلم نہیں جس میں تواف نہ دکھائیں گی ہو آخر ایسا کیا ہے یہ بات آج تک آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگی یہ بتاتے ہیں کہ جب میں بچپن میں سکول جایا کرتا تھا اور میرے سکول کے راستے میں ایک جگہ آتی تھی جس کا نام ہے ریڈ لائٹ ذرا غور کیجئے گا آگے چل کر میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا ریڈ لائٹ ایک جگہ تھی جہاں پر توافیں کھڑی ہوا کرتی تھی اور ان کا بازار گرم ہوتا تھا وہاں پر لوگ آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں سکول آتے جاتے ان توافوں کی زندگیوں کو دیکھتا تھا ان کے معاملات کو دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے تھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ آخر ان کی زندگیاں کیسی ہیں اور یہ کس طرح سے چیتی ہیں ان کی ڈیریکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اپنی ہر ایک فلم میں یہ سیٹ بہت خوبصورت لگاتے ہیں کہانی پر زور دے نہ دے واقعی کہانیاں کئی بار ان کی بڑی فلاپس ہی ہوتی ہیں لیکن سیٹ اتنے مہنگے اور اتنے خوبصورت لگاتے ہیں کہ دیکھنے والے کا جی چاہتا ہے کہ یار فلم پر غور کریں نہ کریں کم سے کم سیٹ ہی ہم دیکھ لیں اور ان کی ڈیریکشن کے حوالے سے ایک اور بات بھی بہت مشہور ہے کہ یہ ایک ایک فرہم پر کئی کئی ہفتوں کام کرتے ہیں اور اتنی محنت سے فلم بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے اور یہ بات جان کر بھی آپ حیران ہوں گے کہ جس فلم ہیرہ منڈی کے حوالے سے ہر طرف چرچے ہیں تنقیدیں ہونی ہیں اس فلم کو بنانے میں ان کو چودہ سال لگ گئے اور اسی فلم کے حوالے سے پچھلے دنوں پاکستانی ایکٹر عمران عباس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ مجھے اس فلم میں کاسٹ کیا گیا تھا لیکن میں نے اس فلم کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس پر بہت زیادہ میمز بھی بنی تھی لوگوں نے بہت مزاگ بھی اڑایا تھا کہ اتنی بڑی فلم کے لیے آپ کو کاسٹ کیا گیا اور آپ نے انکار کر دیا لیکن اب سنجے لیلا بنسالی نے خود ہی یہ بیان دے دیا کہ میں نے اس فلم کے لیے عمران عباس اور فواد خان کو کاسٹ کیا تھا ان کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں کے ڈائریکٹر اور پرڈیوسر پاکستانی ایکٹرز کو چاہتے تھے کہ بڑی بڑی فلموں میں کاسٹ کیا جائے اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں کے جو بڑے بڑے سپرسٹار ہیں جیسے کہ شارو خان، عامر خان اور سلمان خان اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی ایکٹرز کو واپس بھیجا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ انڈین ایکٹرز کی جگہ پاکستانی ایکٹرز کو لوگ زیادہ پسند کرنے لگ جائیں اور اس کی وجہ پاکستانی ڈرامے ہیں جو آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور ہمارے جو ویوز ملینز میں آتے ہیں وہ انڈینز کی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ انڈینز پاکستانی ڈراموں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ویسے تو ان کی ہر ایک فلم کنٹروورسی کا شکار ہوتی ہے لیکن اس فلم کو لے کر بہت زیادہ کنٹروورسیز بن رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس فلم کو بنانے کی وجہ کیا تھی کیا ضرورت تھی اس فلم کو بنانے کی اور دوسرا اس فلم میں جتنی بھی توافیں دکھائی گئی ہیں وہ سبھی کی سبھی مسلمان دکھائی گئی اس فلم میں 1947 سے پہلے کا دور دکھایا گیا اور لوگوں کا یہ اتراز ہے اور کہنا ہے کہ 1947 سے پہلے جب پاکستان اور انڈیا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا ہندو سکھ اور جتے بھی لوگ تھے سب اکٹھے رہتے تھے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہیرہ منڈی میں صرف توافیں مسلمان ہوتی تھی اس فلم میں اور بھی توافوں کو دکھانا چاہیے تھا اور اس فلم میں توافوں کو بہت مہنگے کپڑے بھی پینا دیئے بہت مہنگی جنری بھی پینا دیئے بڑے بڑے گھر بھی ان کے دکھا دیئے لیکن کہانی زیرو کی زیرو دکھائی گئی کہانی میں فوکس نہیں کیا گیا اور شاید آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ باجی رہو مستانی میں بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے سیٹ لگائے تھے بہت مہنگے مہنگے ایکٹر لیے تھے لیکن وہ فلم بری طرح سے فلاپ ہوئی تھی اس فلم میں بہت زیادہ نقصان کیا تھا پاکستان میں اس وقت سینما گھروں میں یہ فلمیں چلتی تھی اور میں خود وہ فلم دیکھنے گیا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید اس فلم میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا لیکن سینما گھر میں صرف ہم پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس فلم میں عالم زیب کا کردار ادا کرنے والی مین اداکارہ کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس فلم نے اس لڑکی کو مین کردار دے کر بہت زیادتی کی گئی کیونکہ یہ شکل و صورت سے ہیروین نہیں لگتی اور نہ ہی اس کی اداکاری مزے کی ہے جب بہت زیادہ تنقید کی گئی تو بات یہ پتا چلی کہ یہ مین کردار ادا کرنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سنجے لیلا بنسالی کی بھانجی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سکرین ٹائم بھی دیا گیا اور ان کو مین کردار بھی دیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بھی تنقید کرنا شروع کر دی کہ جس طرح سے بولی ووڈ میں نیپوٹیزم کی پیداوار سے ہی ہیروین آتی ہیں اور اسی طرح سے سنجے لیلا بنسالی نے بھی اپنی بھانجی کو مین کردار دے کر ایک بار پھر سے نیپوٹیزم کی بنیاد کو سٹرانگ کیا ہے خیر بنانے والے نے یہ فلم تو بنا دی یہ سوچ کر کے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں ہیرہ منڈی نامی ایک جگہ ہے جہاں پر توافیں اپنا جسم بیچتی ہیں لیکن ان کو یہ بات نہیں پتاتی کہ ہم آپ کے ملک کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی جگہوں کے بارے میں جانتے ہیں جسے ایشیا کا سب سے بڑا جسم فروش بازار کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے سونا گاچی یہ کل کتب ہے اور ایک ہی ٹائم میں آپ کو سولہ ہزار لڑکیاں وہاں پر میسر ہوتی ہیں سولہ ہزار لڑکیاں آپ سوچیں کہ ایک ہی بزار میں آپ کو سولہ ہزار لڑکیاں جب میسر ہوں اس پر کیوں نہیں ویڈیو بنائیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ہیرہ منڈی دکھانے سے اگر آپ سونا گاچی والا بزار دکھا دیتے تو آپ کے فلم سپر ڈوپر ہٹ ہو جاتی کیونکہ ہیرہ منڈی میں اب ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کا کوئی کام ہوتا اور یہ پاکستان میں کیا انڈیا سے بھی آنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ اب وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن سونا گاچی میں آج بھی سولہ ہزار لڑکیاں اور آخر یہ بات میری سمجھ سے بائے رہے کہ انڈین ڈیریکٹر پروڈیوسر پاکستان پر ہی فلمیں بنا کر پیسے کیوں کماتے ہیں جب بھی آپ دیکھیں پاکستان کے خلاف فلم بنا کر یا پھر پاکستان کے بارے میں یا پھر دہشتگرد پاکستان کو ثابت کر کے یہ فلم بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری فلموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں اس نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے سرما لگایا ہوتا ہے ایک تعویز پہنا ہوتا ہے اور اس نے شولڈر بر اپنا ایک مفلر یا رومال رکھا ہوتا ہے مجھے یہ دکھائیں کہ پاکستان میں آپ کس جگہ پر ایسا کوئی مسلمان دیکھتے ہیں جس نے پانچے اوپر سرما لگایا ہو یہاں پر آ کر دیکھیں یہاں پر کیا ماہول ہے لیکن آپ نے دنیا میں یہ سب کچھ دکھا کر اپنا نام بنانا ہے اپنے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنی ہے آپ نے یہ سب کچھ دکھا دکھا کر پیسہ کمانا ہے اور آپ کے جو حکمران ہے وہ بھی دنیا والوں کو اور اپنے معصوم لوگوں کو یہی کہہ کر ووٹ حاصل کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے اقتدار میں آنے دو دیکھو میں پاکستان کا کیا حال کرتا ہوں اور وہ معصوم لوگ جنہیں کچھ نہیں پتا ہوتا وہ پاکستان کو اپنا دشمن ماننے لگ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں کو ہیرہ منڈی ٹائپ کی جگہ چیزیں دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی توافے ہوتی ہیں پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کاش آپ اپنے ملک کے حوالے سے بھی ویڈیوز بنائیں اور اپنے ملک کے وہ حالات بھی دکھائیں جو دنیا دیکھنا چاہتی ہیں جو اصل میں حالات ہیں وہ بھی آپ دنیا کے سامنے لے کر آئیں مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ ایسی فلمیں بنا کر ایسی چیزیں بنا کر دنیا کو دکھاتے ہیں اور پاکستان کا وہ چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اصل میں ہے ہی نہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اور بہت سارے انڈینز اس بات کو مانتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز بنائی جاتی ہے جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو آپ اس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جبکہ اس طرح کی چیزیں نہیں بنانی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاش ایسا کوئی ڈیریکٹر اور پریڈیوسر اور رائٹر آئے جو پاکستانی اور انڈین لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دے ایک دوسرے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے لیکن ہمارے ڈیریکٹر ہمارے سیاستدان ہر وقت یہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ بس دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو جی انڈیا میں کیا ہو رہا ہے آپ یقین کریں کہ اگر آپ پاکستانی نیوز چینلز کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو سارے دن میں ایک بھی انڈیا نیوز نہیں ملے گی لیکن انڈیا کی آپ کوئی بھی چینل کو کھول کر دیکھ لیں وہاں پر آپ کو پاکستان کے خلاف سارے دن میں بے شمار خبریں ملیں گی آخر ایسا کیوں ہے آپ ساری بات جانتے ہیں اور آپ یوٹیوب کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کسی چینل پر جا کر دیکھیں آپ کو سارے دن میں ایک خبر نہیں ملے گی لیکن اگر آپ انڈیا کے نیوز چینلز کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو بے شمار پاکستان کے خلاف خبریں ملیں گی بے شمار آپ کو پاکستان کے خلاف لوگ بولتے ہوئے ملیں گے لیکن پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایسا کیوں ہے یہ میرے ایک سوال ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے مجھے اس کا جواب کومنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے